اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے نچھاور کرنے کو اپنے لیے بہت بڑا عزاز سمجھتے ہیں میں تاریخ اسلام سے ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی سنہری مثال ہے جلیل القدر صحابی رسول سیدنا انس کی روایت ہے ان کے چچا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوِ بدر سے غیر حاضر رہے تھے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول پہلی جنگ جو آپ نے مشرکوں سے لڑی تھی میں تو اس میں حاضر نہیں ہوا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکوں کے خلاف جنگ میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ لے گا جو میں کروں گا جب غزوِ حد کا دن آیا مسلمان شدید لڑائی کے وقت ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے تو انہوں نے کہا یا اللہ میں تجھ سے اس کام پر معذرت کرتا ہوں جو مسلمانوں نے کیا ہے اور تیرے سامنے اس کام سے بیزاری کا اظہر کرتا ہوں جو مشرکوں نے کیا ہے پھر آگے بڑھے تو انہیں سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ان سے کہا اے سعید آپ کہاں جا رہے ہیں کہنے لگے نظر کے رب کی قسم اہد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے سعید نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ نظر نے کیا ہے میں اس کی طاقت نہیں رکھتا سعید نعانس بیان کرتے ہیں ہم نے ان کے جسم پر اسی سے زیادہ تلوار کی چوٹیں یا نیزے کے زخموں کے نشان پائے ہم نے انہیں شہید پایا مشرکوں نے ان کا مسلح کر دیا تھا انہیں ان کی بہن کے سوا کوئی پہچان نہیں سکا اس نے بھی انہیں انگلیوں کی پوروں سے پہچانا سعید نعانس نے فرمایا ہم خیال کرتے تھے کہ یہ آیت نظر اور ان جیسے آدمیوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے مومنوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا وہ اہد دونوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ذمہ کا کام پورا کر دیا یعنی شہادت کا رتبہ پا لیا سبحان اللہ کیسی محبت ہے کتنے زخم کھائے اور عمر ہو گئے عظیم مقام تک پہنچ گئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی اپنی محبت کے اصول کے لیے توفیق عطا کرے کہ ہم اپنا تن من دھن سب کچھ نچابر کر سکیں آمین سمع آمین آمین